انجمنتہ اجران گلپور اور خاص طبیت تائر صاحب جو ہیں یہاں کے پریزیڈنٹ اور صاحب کا جو میرے ساتھ پریزیڈنٹ کھڑے ہیں وہ اور کتنی بھی آپ صاحب عارف صاحب اور کتنی بھی آپ کی نئی الیکٹیڈ انجمنتہ اجران ہے یا جو صاحب کا جو لوگ تھے تمام اور ایکشن کمیٹی کے جو لوگ کیونکہ ایکشن کمیٹی کے حوالے سے ہم یہاں سارے اکٹھے ہیں جمہو گشمی جوائنٹ وامی ایکشن کمیٹی کے حوالے سے اور آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرت ہیں کہ آپ لوگوں نے پہلے دن سے جس طرح ساتھ دیا اور اپنے حقوق کی خاطر آپ ڈھٹے رہے اور الحمدرلہ جب آپ لوگ اکٹھے ہوئے آپ لوگ جڑے تو تیرہ مئی کو آپ لوگوں نے اپنے وہ جو حقوق ہیں وہ حاصل بھی کیے اب وقت جو ہے آنے والا وقت جو آپ کا اس سے مشکل ہے تو میرے خیال سے ہم یہ امید کریں گے کہ جس طریقے سے آپ لوگ پہلے اکٹھے ہوئے اور آپ نے اپنے حقوق حاصل کیے اب وقت آن چکا ہے کہ اب آپ کو اپنے حقوق کا تحفظ کرنا پڑے گا کیونکہ ہم لمبی چوڑی بیعث میں نہیں جاتے ہمارا ایک چارٹر آف ڈیمانڈ ہے جس کے اوپر تمام لوگ پورے عذاب کشمیل کے لوگ بغیر کسی ہیلو اجت کے بغیر کسی تنازع کے اکٹھے ہیں کیونکہ اس کے اندر تمام نظریات کے لوگ موجود ہیں تمام مسالک کے لوگ موجود ہیں تمام علاقوں کے لوگ موجود ہیں یہ وہ چارٹر آف ڈیمانڈ ہے جو غیر متنازع ہے اس کے اندر کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا جس کی وجہ سے تمام لوگ اس کے اوپر اکٹھے ہوئے تھے اور الحمدللہ آج بھی ہم اکٹھے ہیں اور آنے والے دنوں میں اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ کی تکمیل تک ہم اکٹھے رہیں گے اور کسی بھی صورت نہ ہم آپس میں تقسیم ہوں گے نہ ہی کسی کو تقسیم کرنے دیں گے ہم پہلے بھی اکٹھے تھے آج بھی اکٹھے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی اکٹھے رہیں گے انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ جا ہے وہ مکمل کرتے ہوئے عوام کو مزید خوشکبریاں جا وہ س اور ہماری یہاں پہ عوامی ایکشن کمیٹی فولپور کے تمام ساتھیوں کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے آج یہاں پہ ہماری آمد پہ یہاں والیانہ استقبال کیا اور شٹر ڈاؤن کر کے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کیا اس تحریک کے ساتھ تو شکر صاحب نے بات کر دی ہم نے آگے پروگرام میں اس میں بھی جانا ہے تو اس میں یہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ کی جڑت ہے اتحاد ہے اس کے بلبوتے پہ پہلے بھی ہم نے کامیابی اصل کی اور انشاءاللہ آئندہ بھی کامیابی اصل کریں گے بلپور نار یہ ایسے علاقے ہیں کوٹن کے اندر جن کا ماضی کے اندر بھی تحریکوں کے اندر ایک کلیدی رول رہا ہے تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں آپ تمام اہلیان بلپور سے کہ وہ اپنی اس عوامی حقوق کی تحریک میں اس اپنی مظلوم اور محکوم عوام کے دکھ درد کو اس کی داد رسی کے لیے اس جائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم پہ اپنے اسے کا کردار اپنی جان مال وقت کی قربانی دیتے ہوئے اپنے اسے کا کردار ادا کرتے رہیں گے تو میں تمام عباب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا کیونکہ آگے ہمارا نار کے اندر پلیگرام بھی ہے تو تمام عباب کا بہت بہت شکریہ جو یہاں پہ موجود ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب کو پہلے میں انجملی تاجکان گلپر اور عوامی ایکشن کمیٹی گلپر اور بلخصوص آپ نے بھائی اختاب عارف صاحب بابو سغیر صاحب طاہر صاحب اور ان کا میں انتہائی مشکور ہوں کہ جب بھی جمہو کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے کال دی تو ان ہمارے دوستوں نے تمام تار بلخصوص چوبیس اکتوبر کو جو کوٹلی پرورام ہوا تو زیلی انتظامیہ جو ہے ان کا ان پر بڑا پریشر تھا جی کہ آپ جو ہے یہاں سے ریلی کی شکل میں نہ جائیں آپ لوگوں کو ساتھ لے کرنا جائیں اور انہوں نے وہ تمام تار جو پریشر تھا اس کو بھی مصرات کرتے ہوئے انہوں نے برپور جو ہے وہ گلپر سے شرکت کی تھی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو گلپر نار اور اولار جتا پانی یہ جو ہمارے اسٹیشن ہیں یہ ہمارے کلے ہیں یہ مضبوط کلے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ کس طرح آپ تکلے اٹارہ ماہ سے جو ہے وہ جمہو کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ کھڑیں اسی طرح جو ہے وہ آگے جو ہے وہ اس جدوجود میں آپ جمہو کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے داستے بازو بنے رہیں گے تو چونکہ آگے نار میں پرورام ہے وہ چلنا ہے تو آپ تمام حباب سے یہی وزارش ہے کہ آپ جو ہے وہ نار پرورام میں شرکت کریں ہمارے ساتھ چلیں اور کل جو ہے وہ میرپر ڈوین کا مشاورتی اجلاس ہے اس میں بھی جو ہے عوامی ایکشن کمیٹی گلپر اور انجمن تاجران تو اس میں شرکت کریں گے باقی جو سیاسی اور سماجی رہنما ہے سیور سوسائٹی کے جو ہمارے دوست ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ہم دعوت دیتے ہیں کہ کل دو بجے جو ہے وہ میرپر ہمارے اس اجلاس میں جو ہے وہ برپور شرکت کریں ہو شبیہ جی اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سب ایک ہیں آج ہماری سیاسی جماعت ہم سب ایک ہیں کوئی ہماری برادی نہیں ہے کوئی ہماری سیاسی جماعت نہیں ہے ہم سب ایک ہیں طلبہ ہیں تاجر ہیں سیاسی سماجی سب ہم نے ایک ہیں اس لیے ہم نے تیرہ میئے کو یہ شکند وادمیوں یہ ہمارے کھڑے ہیں یہ ہمارے بیمان ان کی کیا تو تمہیں ہم مطید و مزرم تھے اور ہمیں جو آپ کو اثر کیے آج جسا کہ انہوں نے یہ کہا کہ مشکل لگتا رہا ہے میں سمجھے کوئی مشکل لگتا رہی ہے جب ہم بے ایک ہیں تو ان جو یہ سیاسی پرج ہیں یہ جو ترپن کا ٹولہ ہے ان کو انشاءاللہ درہ پرج کریں گے انشاءاللہ میں سوکر نوازمیر صاحب یہ گلپر کیسی جگہ ہے یہ سنگم یہ چوگ ہے جب ہمارا پی جام کا ارتال ہوا تو سچی بات باتا ہے کہ انہوں نے اپنے بڑی طاقت رہا کیا نار والوں نے گلپر والوں نے کہ یہاں سے کوئی گاری جو مجبور تھے وہ لوگ ہیں لیکن انہوں پڑی اپنے میں سمجھتا ہوں یہاں لوگ مبارک بات کے پوچھتے کہ آپ نے سیاسی جماعتوں سے مجھے پتا ہے کہ یہاں پر آپ کو کافی دباؤ بھی تھا لیکن اس کے پاوجود آپ نے باہر جکلے اور جب بھی ہمیں بیا جام ہوا یا کوٹلی مرتال ہوئی تو یہاں باری شرٹل ڈان ہوا اور مقامل شرٹل ڈان صبح تک شامتہ ہوا اس میں بارک بات بیش کرتا ہوں بل خصوص موجوانو کو موجوانو نے پڑی جداراتی ہے کنکن کے اور نار والوں کے بہت شکریہ کیونکہ ہم نے آگے بجانا ہے انشاءاللہ تعالی ہم اگٹھے ہیں اگٹھے رہیں گے میرا تعلق کسی جماعت سیاسی جماعت سے ہے لیکن ہم نے کہا سیاسی جماعت یہ ہے میری اور آپ کی سیاسی جماعت یہ میرے بچے ہیں جنگہ حقوق کے لیے ہم ساتھ بھی بات دکھ رہے ہیں بہت شکرد وزمیر صاحب کے لیے عمر نزیر کشیلی صاحب کے لیے دوسرے ڈویجنز ہیں آہم 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 ایک چل کمیٹری قدم بڑھو میں تمام لوگوں سے ملتمیز ہوں کہ جس چوہ سے ضربے کے ساتھ اپنے والیاں استعمال کیا اسی طرح کافلے کی صورت میں ہم اپنے ناک کانفرنس میں شکت کریں گے بہت مربانی بہت شکریہ سکرین کے اوپر یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو مرکزی جوائنٹ آمامی ایکشن کمیٹری کے ممران تھے ان کا یہاں پہنچنے پر استقبال کیا گیا اور ان نے یہاں پر آمام سے خطاب کیا اور اب وہ کافلے کی شکل میں ناڑ کے اندر ہونے والی حق کے مالکیت کا نفانس میں شرکت کرنے کے لیے یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں اس وقت آپ سے لاکر کارکنو سے وہ ناڑ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں یہ مناظر آپ گلپر مین بزار کے دیکھ رہے ہیں کہ مرکزی قائدین کا یہاں پر بڑے برپور طریقے سے استقبال کیا گیا اور پھر یہاں پر انہیں عوام سے خطاب کیا اور اب وہ ناڑ کے لیے یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں مرکزید